اسلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یوں سمجھئے کہ اسی کے جو ہے نا دہائی اس کا یعنی آخری حصہ اور پھر روے کی دہائی جو بالکل میں نے شعور میں اپنے دیکھی اور میڈیا کتنے لوگ ہوتے تھے نا اخباروں کے بہت کم تعداد میں چھپتے تھے کم تعداد میں لوگ پڑھتے تھے تو بڑی محدود دنیا ہوتی تھی اس محدود دنیا میں بھی سارے فرشتیں نہیں تھے ظاہرہا اچھے برے لوگ اور جگہ ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہوتے ہیں لیکن ایک ب بندہ جس کے بارے میں ریپورٹر خاص طور پر جس کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ یہ کسی ایجنسی کا آدمی ہے یا اسے کہیں سے پلانٹیڈ خبر آتی ہے یہ محنت نہیں کرتا تو یا کوئی جنرلس تو اس طرح کے جنرلس یا ریپورٹر سے باقی اپنے پروفیشن میں دفتر میں لوگ بھائیں بھائیں بہت یعنی اس کو توہین سمجھتے تھے بہت برا سمجھتے تھے اور ایسے شخص کو تانے مارے جاتے تھے یعنی یہ کسی یعنی جس طرح کوئی گالی دی جات ہی ہے اسی طرح سے تانہ مارا جاتا تھا کہ فلان شخص وہ تو ایجنسیوں سے خبر لاتا ہے وہ چھوڑکو کہ اصل خبر لینا بڑا چاند جھوکوں کا کام ہے فیلڈ رپورٹنگ آدمی گرمی سڑی ہوئی یا سردی اور اس میں اب موٹسیکل پہ آپ جا رہے ہیں یا پیدل کسی بھی ترہ سیکریٹریٹ سے مثال کے طور پر کوئی خبر نکال لی ہے تو آپ سیکٹری سے مل کے آگئے اس کا مطلب یہ خبر نہیں ہے اس کی کنفرمیشن نیچے پھر کوئی چین ہوتی ہے وہ سیکشن افس چاہیے ہوتے ہیں پھر کہیں جا کے وہ آپ کو خبر بتانے اس لیے کہ اگر آپ سورس کا نام بتا دیں خبر کے ساتھ بازو قات تو اس کی زندگی اس کی نوکری خطرے میں آ سکتی ہے تو یہ بڑا جان جو مشکل کام ہوتا تھا صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اٹھے اور واز کر دیا اور یہ آپ نے وہ کر دیا بہرحال یہ دور تھا اور اس میں ایجنسیز سے تعلق رکھنے والے شخص کو برا سمجھا جاتا تھا میں اس دور کی بات کر رہا ہوں ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے آنکھوں کے سامنے منظر بدلہ اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہی صحافت جب سکرین پر ٹیلیویجن سکرین پر آ گئی تو وہ موریلٹیز پرکچوڑ گئے وہ جو پرانا ایک رولز آف تا گیم تھے اور نئے رولز آیا اور اس میں یہ ہو گیا اب یعنی ٹرانسفارم ہوتے ہوتے اب یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ اگر آپ کے ایجنسیز کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں اگر آپ اس کا کھل کر اظہار نہیں کرتے اور جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ اس بات کا عل ان کو اگر نہیں ہیں یعنی آپ کے تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ایجنسی سے نہیں ہے تو آپ کو بس نوکری نہیں ہے یعنی یہ آپ اب میرٹ کا تقاضہ آج کے دور میں جو میرٹ کا تقاضہ ہے کسی جنرلس کے لیے وہ ٹیلیویجن پر ہو یا اخبار میں ہو اس کے میرٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس نے فیلڈ ریپورٹنگ بھی کی ہو اس کا وہ سارا کچھ ٹھیک ہے صحافی وہ اتنا ہو نہ ہو لیکن اس کے ایجنسیز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ہونے چاہیے اور اگر وہ ہ ہوں گے تو پھر اس کا کیریل بھی اچھا ہے اس کے پاس شو بھی ہے وہ ترقی بھی کرے گا اس کے پاس بلا 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 اس کا مطلب ہے کہ جو نئے سہا جو سٹوڈنٹس بچے پڑھ رہے ہیں صحافت اور میڈیا پڑھ رہے ہیں آنا چاہتے ہیں ان کو ایک بات تو سمجھ ہم نے سمجھا دی کہ اگر آپ کوئی سنجیدہ جنرلزم کرنا چاہیں گے کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرنا چاہیں گے تو سریڈ علمائیڈا بن جائیں گے آپ نصر جاوید بن جائیں تلت حسین بن جائیں گے تینوں کے پاس نوکری نہیں ہے تینوں گھر بیٹھے ہیں تو یہ بن جائیے پھر اور اگر آپ کو ظاہر ہے کہ ترقی ساتھ میں چاہیے اور یعنی سٹار بننا ہے تو پھر آپ کن راستوں پر چلنا ہے جہاں موجودہ جو اس وقت سٹار بیٹھے ہیں یہ چلے تھے تو وہ راستہ تو ظاہر ہے کہ وہ جس کو ہم بربادی سمجھتے تھے وہ اصل میں اب آبادی کا راستہ بن گیا یہ ٹرانس فرمیشن ہوئی ہے نتیجہ اس کا کیا نکلا اس پہ یعنی آپ بہتر سمجھ ہے میں اس پہ بحث نہیں کرتا یہی کام سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ہوا ایسا نہیں تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پہلے یعنی یہ بھی جھوٹ کا لنڈا بزار ہی تھا مطلب ہے کوئی بھر چیز بغیر ہی سے تحقیق ہے لیکن جب سے اس میں پیسے انوالو ہو گئے ہیں یعنی ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے اب اس میں آگیا ہے پیسہ اور ہمارے ہاں جو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کو خاص یہ وہ نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی ہماری طرح کا معاشرہ جو ہوگا تیسری دنیا کا بھی کی یہاں پہ تو قانون ہے نا سائبر لوز تو ہوتی یہاں پہ لوگ باز رہتے ہیں اگر لوز نہ ہو تو یہاں بھی وہی کچھ ہوگا لوگ نکل آئیں گے انگریز بھی جو آج تک یعنی ہمارے ہی یعنی ایسا جہالت پہ یا کوئی شیطانیت پہ لالچ پہ صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے باقی بھی قومیں بسنی ہیں ان کا بھی اتنی حق ہے وہاں بھی پیسے لوگ ہو تو یہ جو ابھی ہم نے دیکھا سارے کا سارا تماشا مہنہار پاکستان والا یہ اب پیسے کمانے کے لیے شورت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈیل ہوتی ہے وہ تیگ کرتے ہیں دو تین لوگ آپس میں ایک ٹیم بنا کے اور وہ اپنی شوری سطح کے مطابق ایک کیچی ایک پلوٹ وہ کرتے ہیں ظاہر ہے خبر کی دنیا میں سیکس بکتا ہے یا کرائم بکتا ہے اس سٹوری میں اس تماشے میں سیکس بھی ہے کرائم بھی ہے تو وہ انہوں نے ایک ڈراما سٹیج کیا اس کا جس طرح کے نتیجے چاہیے تھے بلکل ان کو وہ مل گئے شورت میں حاصل کرنے میں وہ کامیہ وہ پاکستان کا ہر میڈیا ہوس ان کو � تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے نا یعنی وہ جو سپن ڈاکٹر جس کو یہاں کہتے ہیں وہ وہ سپن ڈاکٹر میڈیا ڈاکٹر یعنی وہ جس کا نام ریمبو ہے سریعام کی ٹیم کا وہ مطلب وہ جو ہے وہ کامیاب اگر یہ مطلب ان کا پلان تھا تو وہ کامیاب ہے نا تو اس کا مطلب ہے جب یہ کامیاب ہیں تو پھر باقی لوگ کیوں نہیں آئیں گے یعنی باقی بھی تو بھائی لوگوں کو ڈالر چاہیے نا وہ بھی ڈراما کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ڈر آئیں گے ڈبل شاہ قسم کے لوگ آئیں گے وہ اس طرح کی خاتون کیا وہ بچوں کا استعمال کریں گے وہ بزرگوں کا استعمال کریں گے وہ مذہب کا استعمال کریں گے وہ یہ نہیں ہر طرح کا وہ استعمال کر کے ایک سنسیشن بنیں گے ایک ناشنل نیول کی سٹوری بنیں گے اور ایک دفعہ ظاہر ہے کہ وہ آدھی قوم پاگل ہو کے باقی سے علج پڑے گی یہ علج پڑیں گے اور اس کو ان کو جو چاہیے ہوگا وہ مل جائیں گے اب یہ کام سوشل میڈیا پہ شروع ہوگا انہوں نے ابتدا کی ہے اگر س اپنیسٹیکشن پراپر نہ ہوئی تو اس طرح کے سو دو سا واقعات اور ہو جائیں گے بلکہ انگلت ہوں گے ہوتے رہیں گے جب تک آخر کار اس کو روکنا پڑے گا اور اس طرح پھر یہ سوسائیٹی کو جیم کر دیں گے اس طرح کے لوگ اتنے اٹھے ہیں کہ یہ مطلب ہے آپ فنکشن نہیں کر سکیں گے سوسائیٹی نہ صرف ایک چکتائی صاحب ہمارے سینئر ہیں میں بڑا احران ہوا کہ اس بہتے ہوئے یعنی آرا کے حجوم میں وہ بھی بہ گئے اور وہ میرے جیو نیوز میں ہم مجھے وہ ڈانٹ تلائے اور سر آکھوں پر ان کی ڈانٹ لیکن مجھے مہران میں نے یہی ان کو جواب بھی دیا کہ مجھے صدمہ ہوا کہ آپ جیسا یعنی انہوں نے بھی مجھے کہا کیا نہیں یہ جو تم نے کہا ہے کہ ٹوٹر پر انہوں نے لکھا کہ یہ اگر ایک آدمی دیکھنا میں نے مثال دی تھی نا کہ اگر آپ کے پاس بینک میں پیسے ہیں تو آپ کو مکمل ازادی کہ آپ پیسہ لیں اور جب آپ کا جی چاہے آپ گھر چلے جائیں تو لیکن اگر آپ ٹک ٹاک پہ اعلان کر دیں گے کہ میں ف پھر آپ یعنی پولیس پرٹیکشن تو پھر بھی پولیسی کی ذمہ داری ہے لیکن یہ کام کر کے جو جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے اس پر ناصر چپسائی صاحب کو تکلی صدمہ پہنچا رہا نہ کہا کہ یہ آپ نے بڑا غلق تو مجھے میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ مطلب اس میں میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر قیام پاکستان کی نہیں ایک واقع فراڈیوں کی کس طرح سے آپ مجھے سمجھا دیں فراڈیوں کی مدد میں نے ان کے خدمت بھی کیا یہ فراڈ ہے کون آرٹسٹ کو ہم ایک فراڈ کو ہم مطلب ہے کیسے ان فراڈیوں کو ہم وہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ایک واقعے کو دیکھیں شر ہوتا ہے شر شر ٹھوس نہیں ہوتا شر آگ شرارہ جو شر لے کے گفتگو کرے گا بندہ وہ کیا کرے گا کہ وہ ایک واقعے کو دوسرے سے ملا دے گا ایک واقعے کی تحقیق نہیں کرے گا اس پر پہلے مکمل تسلی نہیں کرے گا بات کرنے سے پہلے بلکہ دوسرے واقعے کو لے گا آئے گا. آپ دوسرے کا جواب دیں گے وہ تیسرے کو لے آئے گا. آپ تیسرے کی بات کریں گے وہ چوتھوں لے گا. وہ پہلے کی بات کا جواب نہیں دے گا. وہ شر ہے وہ ٹھوس نہیں ہے. وہ حلتا رہے گا. حلتا رہے گا تو یہ جو شرارت ہے وہ مکالمی میں آجائے وہ علمی گفتگو میں آجائے بحث میں آجائے تو جب یہ آپ دیکھیں نا کہ اب یہ شر ہو گیا ہے. یعنی اب یہ جو مجھے جواب آ رہا ہے یہ اب شرارت ہے یعنی یہ شر ہے یہ مطلب میں منار پاکستان ماں آخر کی بات کر رہا ہوں یہ مجھے جواب دے رہا ہے کہ اچھا وہ جو قبر ملاش کے ساتھ نکال گئے جاتی کی گئی تھی آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں میں مینار پاکستان کے فرادیوں کی بات کر رہا ہوں فراد کی بات اٹھا رہا ہوں اس کا جواب مجھے یہ مل رہا اچھا وہ رکشے میں جو خواتین کے ساتھ چھڑکانی ہوئی آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں میں فراد کی مخالفت کر رہا ہوں اس کا جواب یہ مل رہا ہے کہ اچھا جی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو جو چھڑتے ہیں فلاں جگہ پہ جا کے یا فلاں مرد جو ہے نپاک پلید مرد یہ جو یہ کرتے ہیں آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں اوہ بھائی میں کس کی میں فراڈ کی مخالفت کر رہا ہوں یہ جو سپن ڈاکٹر فراڈ یہ دھونگی آ کے جنہوں نے یہ پورا ایک یعنی ایک یعنی کتنے کتنے وقت کتنے قیمتی گھنٹے ضائع ہوئے ہیں ان انہوں نے ساری سوسائٹیوں گھما دیا اور یہ ایک واقعہ ہمارے خالی پن کو خالی پن کے کو ظاہر کرتا ہے کہ اتنی خالی سوسائٹی ہے ہماری ہم جہاں سے اتنے فارق لوگ ہیں کہ اس طرح کے چار چھے دیس لوگ آتے ہیں اور وہ آکے ایک ڈراما سٹیج کرتے ہیں اور ہم سب کو پاگل کرتے ہیں ہم پاگل کو دوست سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اگر آپ یہ کہو کہ ٹھہر کے دیکھ لو وہ لڑکی کی ویڈیوز کیا ہیں اس نے کیا کہا تھا سوچ تو لو آپ ایک جگہ بھی سو بندہ کٹھے کرنے کا رادہ رکھتے ہیں آپ کوئی ڈیپٹی کے مشنر کے مشنر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ اعلان آپ کر رہے ہیں کوئی سیلیبریٹی اس طرح ہی کرتا اگر یہاں کرے تو اس lawfully charge کر لے جائے گا پہلے عرض کر چکا ہوں تو یہ ہمیں اس طرح کی میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور جواب یہ مل رہا کہ اچھا جی آپ تو ریپس کی وہ کر رہا ہے اور بھائی پاکستان جب بنا ریپ ہوئے تھے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے ہمیں اس کی مضمت کرنی ہے ہمیں آئندہ اس طرح کے ہمیں مجرموں سے لڑنا ہے ہمیں جدو جہود کرنی ہے لیکن ہم جو قیام پاکستان میں جو ریپ ہوئے تھے کیا ہم پورے ملک کے وجود پر تھوک دیں کیا یہ طریقہ ہے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں موبائل فون چوری ہو جاتے ہیں جوتے چوری غلطے سے بھی لوگ پہن جاتے ہوں گے تصمیحیں چوری ہو جاتی ہیں انتظامیہ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اپنی قیمتی چیزوں کے آپ اشیاء کے حفاظت کریں مجھے بتائیں اتنے مقدس مقامات پہ اگر کوئی چیز چوری ہو جائے موبائل چوری ہو جائے تو کیا اس کا کوئی عرستو یہ اس کا وہ مطلب نکالے کہ اصل بات یہ ہے جی کہ اسلام مسلمانوں کے ڈی این اے ہوتا ہے مجرم کو پکڑو جرم کو روکو نظام قانون مضبوط کرو عدل کے انصاف کو ٹھیک کریں گے انصاف کے نظام کو ٹھیک کریں گے آواز اٹھائیں گے بلکل لیکن یہ اس طرح کے جو مداری ہیں یہ آپ کی توجہ اپنے ہی قوز جنہی جو قوز آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہ انسانی ازادی کے لیے آپ لڑ رہے ہیں یہ مداری آ کے آپ کے قوز کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ مداریوں کو سامنے رکھے جب مقالمہ کریں گے کون سجید کی سلے گا بہتنی گزارش ہے اللہ ہمیں اس شر اور شرارتوں سے بچائے خبریں یہ نہیں ہیں خبریں یہ ہیں کہ یہ جو اب مذہبی سیاسی جماعتیں ہماری جن کو خواب آ رہے ہیں جو طالبان کے جھنڈے لہر آ رہی ہیں اس طرف توجہ کریں ورنہ یہ مداری کے تماشوں میں میں اور آپ لڑتے رہیں گے اور اگلے جو ہیں جب اٹھیں گے تو ان کا امتیار بھی نہیں ہوں گے کہ یہ ہو کیا گیا اور ہمیشہ کی طرح اسی طرح پکڑے جائیں گے سیٹنگ ڈاک کہ ہم تو لڑ رہے تھے اپس میں تو اسے کیسا لیباس پہنا چاہیے تھے اچھا وہ تو مردوں کی حمایت کر رہا ہے اچھا نہیں مرد سارے کمینے ہیں کتے ہیں اچھا یہ ہو رہا ہے جی مینارہ پاکڑے درام میں جی بگاری اور پتہ چلے گا کہ ہو آئے اور وہ سب کے سب بھی پارے ایسا ہی ہوتا ہے